بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فورت کلاس کیسے ہیں سٹوڈنٹس میں امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے چلے بڑے اپنی اردو کی بک کھلیں صفحہ نمبر 49 ہے آج ہم نے اس کا کام کرنا ہے ہم کس چپٹر کو پڑھ رہے تھے پیارا پاکستان اس کا صفحہ نمبر 49 لکھائی کی مہارت ہے یہ ہماری ایکٹیوٹی ہے یہ آپ پہلے بھی کر چکے ہو پچھلی کلاسز میں کیا ایک پیراگراف دیا جاتا ہے اور آپ اس کو پڑھ کے اسی میں سے سوالات بنتے ہیں اور ان کے جوابات اسی کے اندر سے دیے جاتے ہیں یہ بہت ہی آسان کام ہے آپ نے یہ کرنا ہے اس کی ریڈنگ کرنی ہے عرب کا بہت سا حصہ سہرا ہے اس کے اردگرد چٹانے ہیں ریت اتنی گرم ہوتی ہے کہ آپ ننگے پاؤں اس پر نہیں چل سکتے سہرا میں ادھر ادھر پانی کے چشمے پائے جاتے ہیں جو زمین میں سے نکلتے ہیں یہ چشمے کافی فاصلوں پر واقع ہیں لیکن اگر کسی ایک جگہ پر ایک بھی چشمہ پائے جاتا ہے تو اس کے اردگرد گھاس آتی ہے گھاس اگاتی ہے اس کے علاوہ یہاں خجور اور انجیر کے درخت پائے جاتے ہیں جو بلند ہونے کی وجہ سے پروکار دکھائی جاتے ہیں ایسی جگہ کو کیا کہتے ہیں نکلستان نکلستان ٹھیک ہے ان سوالات کے جوابات دیں انہی میں سے سوال بنائیں اور اسی کے اندر سے جواب آئیں گے ٹھیک ہے اس پیراغراف سے آپ نے انہی میں سے لکھ کے اس ایکٹیوٹی کو آپ نے سوال کرنا ہے میں آپ کو نشان لگوا دیتی ہوں آپ نے اپنی کوپس پر اتارنا ہے ٹھیک ہے پہلا ہے عرب کا زیادہ تر حصہ کس چیز پر مشتمل ہے پہلے ہی لائن میں ہے عرب کا بہت سا حصہ سہرا ہے ریت پر ننگے پاؤں کیوں نہیں چلا جا سکتا کیونکہ ریت اتنی گرم ہوتی ہے کہ آپ ننگے پاؤں اس پر نہیں چل سکتے اگلا ہے سہرا میں کس چیز کے چشمیں پائے جاتے ہیں سہرا میں پانی کے چشمیں پائے جاتے ہیں سہرا میں کون سے درخت پائے جاتے ہیں یہ ہے یہاں خجور اور انجیر کے درخت پائے جاتے ہیں نکلستان کسے کہتے ہیں ایسی جگہ کو نکلستان کہتے ہیں جس کا بہت سا حصہ سہرائی ہو اور وہاں ریت اتنی گرم ہو کہ جس پر آپ ننگے پاؤں نہ چل سکیں اور وہاں ایک جگہ ایسی بھی ہوتی ہے جہاں پہ چشمہ ہوتا ہے پانی کے چشمیں ہوتے ہیں اور اس کے اردگرد گھاس لگی ہوتی ہے اور وہاں پہ خجور اور انجیر کے درخت پائے جاتے ہیں آپ نے اس طرح لکھ کے اور چھوٹا سا دو تین دو کلائنوں کا لکھنا ہے جس جگہ کو نکلستان کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے کام کرنا ہے آگے ہے اگلا صفحہ ہے صفحہ نمبر پچاس اس میں ہے جملے بنائیں الفاظ اور جملے الفاظ ہمیں دیئے گئے ہیں اور ہم نے اس کے جملے بنانے ہیں اور آپ نے اس سے بھی زیادہ اچھے اور مختلف جملے بنانے ہیں ٹھیک ہے آزادی آزادی بہت بڑی نعمت ہے وطن مجھے اپنے وطن سے پیار ہے یا میرا وطن پاکستان ہے سوچ یہ وطن اقبال کا سوچ ستارہ ہے مٹی ماں مٹی کا ساتھ کبھی نہ چھوٹے گلشن ہم اس گلشن کے گل بوٹے ہیں ٹھیک ہے بہتے آج کا آپ کا یہ چپٹر آپ مکمل ہوا اور آپ نے اس کو پورے چپٹر کی دھرائی کرنی ہے اگلے دن آئی کام کر کے پورے چپٹر کی کوپیس پہ جو کام ہوا ہے اور جو بک پہ ہوا ہے آپ نے اس کی دھرائی کرنی ہے اور آپ نے اس کا گھر میں ہی اپنی مدر کو یا اپنی سسٹر کو آپ نے اس کا ٹیسٹ دینا ہے ٹھیک ہے یا جس ٹیٹر سے آپ پڑھ رہے ہو اس کو ٹیسٹ دینا ہے اوکے جی یہ آپ کو اچھے سے لرن ہونا چاہیے اللہ حافظ